موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب بائی ہوپ کی سب ٹیک ہوں گا جانی ٹیک اللہ گرہو جلدی سے ٹیک ہو جائیں سو آج میں آپ کے ساتھ اپنا سیمپل اور الیگنٹ میک اپ شیئر کروں گی جو کہ ابھی فیل حال میں نے فیس پہ کچھ بھی نہیں لگا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیمپلز اور ہر چیز سو میں نے ہلکا سا کنسینڈر لگایا ہے اور میں نے اس کو برش کے ساتھ ڈسٹ کر لیا ہے کمپیکٹ پاورڈر کے ساتھ آپ کوئی بھی پاورڈر یوز کر سکتے ہیں میں ہودا بیوٹی یوز کرتی ہوں اور یہ میرے پاس مورفی کا برونزر ہے صرف میں ایک ہی شیئر سے اپنا اتنا اچھا میک اپ کریئٹ کر لوں گی سو آپ دیکھیں میرے ساتھ سو یہ میں نے برونزر لیا ہے اور اس کو میں نے اپلائی کیا ہے برش پہ کوئی بھی فلفی سا برش لے لینا آپ نے چھوٹا سا بہت بڑا برش نہ ہو سو آپ نے اپنی کریس پہ نا اس کو آہستہ آہستہ سے بلینڈ کرتے رہنے برش کو بلکل ہلکے ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے نوٹ ہلکے ہلکے ہاتھ سے بلکل اس کو رگڑنا نہیں ہے آئیس کے اوپر لائک ہلکا ہلکا سا نا اپنے سوفٹ ہینڈ سے بلکل آپ نے جہاں پہ بھی اپلائی کرنا ہے جہاں پہ بلینڈ کرنا ہے اگر آپ کی بلینڈنگ اچھی ہوگی نا تو آپ کا آئی میک اپ لیوش لیوش لگے گا سو یہ میں نے ایک براؤن کلر لیا اس کو میں نے آہستہ آہستہ سے بلینڈ کر لیا اپنی آنکھ کے اوپر سو مجھے یاد ہے یار پہلے مجھے آئی بروز کر لینے چاہیے سو یہ میں آئی بروز اپنی کرنے لگی اس پولی کے ساتھ میں نے اپنے آئی برو کو کم کی ہے تو یہ میں کم کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہ میبلین کا ہر ڈارک براؤن میرا شیڈ ہے سوری میک اپ کرتے کرتے نہ میرا ماسک آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی گندہ ہو چکے ہیں پاورڈر لگ چکے ہیں تو اس کے لیے معذرت دل سے ویسے میں سوچ رہی تھی کہ اگر میری یہ میک اپ کی ویڈیو پہ اگر زیادہ ویو آئے اگر مجھے سکا ریسپونس ملا تو میں اپنی میک اپ کی ویڈیو لے کے آتی رہوں گی یہ تو ابھی چھوٹا سجسٹ سیمبل سا ٹیٹوریل تھا اچھے میک اپ بھی سموکی آئیز ہر طرح کے میک اپ کرنا آتا ہے مجھے لائک آئی میک اپ فل فیس اوویسلی وٹ ابھی میں فیس نہیں شو کرنا جاری اسی لیے تو یہ میں اپنے آئی بروز کو فلک کر رہی ہوں اس کے ساتھ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یار پلیز ایک لائیگی کر دو پلیز کومنٹ کر دو اچھا سا اور ویڈیو شیئر کرنا اپنی سب فرینڈز کے ساتھ اور میک اپ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جو بگنرز ہیں وہ آپ ایک شیئر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں میک اپ صرف ایک ڈارک براؤن نہیں سوری ڈارک نہیں لائٹ براؤن لائٹ براؤن سے آو آپ آہستہ آستہ جب پریکٹس کرتے رہو گے تو آپ کو میک اپ کرنا آج ہے گا آپ کو سالون جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنا گھر پر اتنا اچھا آئی میک اپ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آئی بروز فیل کر لیا اپنے تو چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے پھر دوبارہ سے میں نے یہ برانزر لیا ہے میرے پاس مورفی کا ہے میں مورفی کا برانزر یوز کرتی ہوں تو تھوڑا سا ڈسٹ کیا ہے میں نے اس کو اور پھر میں اپلائے کروں گے اپنی آنکھوں پر یہ ایسے بلکل اگزیکٹ آپ نے ایسے ہی برش کی اور آپ نے تھوڑا سا باہر کی طرف بلینڈ کرنا ہے اس سے آپ کی آئیز لمبی لمبی لگیں گی چھوٹی آئیز نہیں لگیں گی تو آپ نے یہ بلکل ایسے ہی رکھ کے باہر کی طرف بلینڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی آئیز لمبی لگیں تو آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے بلینڈ کرتے جانا کرتے جانا تو یہ میری بلینڈنگ ہو چکی ہے تو اب میں ہائی لیٹر یوز کروں کیونکہ میں نے تیر بارنڈ کا پرائم مارک سے لیا تھا جو چیز اچھی لگے نا بے شک وہ سسی بیوما اس کو ضرور خریدتی ہیں یہ میں نے لے لیا برش بلکل سلم سا ہے برش لے لیا اور اس کے بعد میں اس کو ادھر بلکل ہلکے ہاتھوں سے ادھر لگا لوں گی ہائی لائٹر کو یہ بلکل تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں لگانا یہ آپ میک اپ پارٹی میک اپ بگر سکتے ہیں کہیں جا سکتے ہیں آپ کسی میٹنگ میں جا سکتے ہیں کوئی آفس لیڈی ہے کوئی ورک لیڈی ہے تو وہ میٹنگ میں جانے کیلئے بھی میک اپ کر سکتے ہیں یہ انٹرویو میک اپ بھی ہے بلکل سوفٹ سا ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے سو یہ میرے پاس ایک پیلٹ ہے اور اس میں سے میں یہ والا کلر لوں گی اور یہ میں اپنی آئیز کے نیچے لگا لوں گی ادھر بلکل اس سے یہ ہلکی سی آنکھ نہ کھلی کھلی لگے گی آنکھ کے اندر میں کچھ بھی نہیں لگا رہی ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں میں نے لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں ناکاجل کچھ بھی نہیں وہ بلکل نیچرل ہے کیونکہ ہم نے بلکل نیچرل رہنے دن اس کو بہت زیادہ اور نہیں کرنا سو یہ میں ہلکا سا بلکل بہت کم میں اس کو ہلکا ہلکا سا بلینڈ کر رہی ہوں سو یہ میں نے بلینڈ کر لیا آنکھ کے نیچے میک اپ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ تھوڑی سی کھلی کھلی لگتی ہے سو میں نے اس پر کوئی آئی لائنر نہیں لگایا آپ آئی لائنر کے بغیر دیکھ سکتے ہیں وہ اتنا ڈیسٹ لک دے رہا ہے آئی میک اپ سو یہ میں نے وہی کلر لے کے تھوڑا سا کورنر پہ بھی بلینڈ کر لیا جو میں نے آنکھ کے نیچے لگایا تھا وہ میں نے بلکل ہلکا سا بلینڈ کر لیا کورنر میں لیک آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح بلینڈ کر رہی ہوں بلکل جیسے آنکھ کے شیب ہے اسی سے ہی سو یہ میں آئی لیشز پاکستان سے لے کے آئی تھی مجھے پاکستان کی آئی لیشز بہت پسند ہیں یہاں میں بہت ایکسپینسیو ملتی ہیں اور وہاں پہ تھوڑی سی چیپ میں ہو جاتی ہے تو اس لیے میں کافی زیادہ اٹھا کے لے آئی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے ہائی لائٹر لیا تو میں اپنی آئی کے لٹ پہ لگا رہی ہوں ہائی لائٹر اور آئی کے کورنر میں لگاؤں گی ہائی لائٹر سو یہ میں نے لگا لیا اور یہ میں آئی پہ گلو لگانے کی کوشش کر رہی تھی جہاں پہ آئی لائنر لگاتے ہیں میں یہاں پہ گلو لگا لیتی ہوں آئی لیش اس سے یہ ہوتے کہ بلکل اچھے سے وہ سٹک ہو جاتی ہے آپ کی آئی لائش سو یہ میں نے آئی لائش لگا لی اب دیکھیں آپ کتنا فرق نظر آ رہا ہے سو یہ میں مسکارہ لگاؤں گی تاکہ میری فیک آئی لائش اور نیچرل آئی لائش سمرج ہو جائیں وہ لگیں الگ الگ نہیں لگیں سو یہ میں نے لگا لیا تو یہ تھا میرا فائنل لک تو کیسے لگی آپ کو میری آئی میک اپ کی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کو شیئر کرنا اگر آپ میری ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں میک اپ سے ریلیٹڈ تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں